فلسطین کے مسلمانوں پر یہودی غاصب و مجرموں کی طرف سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ہر وہ مسلمان جس کے جسم میں زندہ دل ہے وہ اس ظلم و ستم کو دیکھ کر چھلنی ہو چکا ہے غم کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہو اور یہودی ظالم مجرم ہمارے مسلمان بھائیوں پر بہنوں پر معصوم بچوں پر بوڑوں پر یوں بمباری کرتے رہیں یوں ظلم کرتے رہیں تو یاد رکھئے اے ہمارے معصوم مسلمان فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرنے والے مجرموں غاصبوں یہودیوں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ایک دن آئے گا کہ مسلمان ضرور تمہیں تمہارے ناپاک وجود سے فلسطین کی اس پاک سرزمین کو پاک کریں گے مسجد اقصہ یہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے گئے جو انبیاء کی سرزمین تمہارا ناپاک وجود یہاں سے ختم ہو کر رہے گا مسلمان تم سے انتقام ضرور لیں گے اور تمہیں یہاں سے نکالیں گے پھر کوئی تمہیں بچا نہ سکے گا کوئی تمہاری مدد کو نہ آسکے گا امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے چھپیں گے درخت اور پتھر بھی آواز لگا کر کہے گا تعال یا مسلم انہ ورائی یہودی مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کر دو تمہاری رسی ڈھیلی کی ہے تو اپنے جرائم پر نظر ڈالو اور کبھی نہ بھولو کہ ایک دن تم سے تمہارے ان جرائم کا انتقام لیا جائے گا اور اے میرے مسلمان فلسطینی بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو صبر کے دامن کو تھامے رکھو اور امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھو جو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا تھا کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہچانا چاہے تو نہیں پہچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو تیرے نصیب تیری تقدیر میں تیرے اللہ نے لکھ دیا ہے یہ آزمان شاہ اللہ کی طرف سے لکھی بھی ہے اور یہ جلد ختم ہوگی مسلمان جلد عزت اور سکون کا سانس لیں گے سب سے اہم بات اے فلسطینی بھائیو عقیدہ توحید کو سمجھو اور عقیدہ توحید کو مضبوطی ستھامے رکھو اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو عقیدہ کو بھلا کر توحید کو بھلا کر اہل شرک کے گلے نہ لگو کہ ہم نے بعض ویڈیوز دیکھی کہ فلسطین کی بعض تنظیمیں وہ ایران کے رافضیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہیں وہ مجرم وہ ظالم خمینی جو صحابہ پر لارتے کیا کرتا تھا صحابہ کی تکفیر کیا کرتا تھا شرکی اکبر کا بہت بڑا دائی تھا اس کو وہ امام خمینی کے نام سے اور اس کے لئے رحمت اللہ علیہ کے آوازیں اپنی زبان سے بلند کر رہے تم نے توحید کو اگر بھلا دیا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر راخضیوں کے دست و بازو بنے حضب الشیطان اگر تم اس کے دست و بازو بنے تو یہ تو تجار ہیں فلسطین کے معاملے کے یہ تو اہل سنت کے خون کے پیاسے ہیں انہوں نے عراق میں اہل سنت کو دبا کیا سوریہ میں اہل سنت کو دبا کیا یمن میں اہل سنت کو دبا کیا ان کی یہودیوں سے دشمن ہی نہیں یہ جھوٹ کی بنیاد پر موت للامریکہ اور موت للسرائل کے نعرے لگاتے ہیں حقیقت کے اندر یہ اہل سنت کے دشمن ہیں یہ اہل توحید کے دشمن ہیں ان کے میزائل مکہ پر تو فائر کیے جاتے ہیں ایران کے دیئے ہوئے میزائلوں سے یہ حضب الشیطان یہ حوثی قبائل تائف اور مکہ پر تو حمل آور ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی میزائل یہودیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا تو تم عقیدہ توحید کو بھلا کر اللہ کے دشمن صحابہ کے دشمن قرآن کے دشمن ان رافضیوں کے دست و بازو نہ بنو بلکہ توحید کی بنیاد پر عقیدہ کی بنیاد پر اہل سنت کے ساتھ مل کر رہو وہ وقت دور نہیں جب اللہ کی رحمت سے اہل ایمان سکھ کا ساس لیں گے اور ان یہودیوں کا اس پاک سرزمین سے ان کو نکالا جائے گا اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ کیا کریں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے دعا وہ ہتیار ہے آدھی رات کو اٹھ کر اپنی اللہ کو منانا اللہ کے سامنے دعائیں کرنا مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دعائیں کرنا اور یہودی غاسبوں کے لیے بددعائیں کرنا یہ بہت بڑا ہتیار ہے جو کچھ نہیں کر سکتے جو صاحب اختیار نہیں ہیں کم از کم وہ مسلو پر تو اپنے بھائیوں کو اپنے سجدوں کے اندر تو یاد رکھو ان کے لیے دعائیں کرو غاسبوں کے لیے بددعائیں کرو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہودیوں کی مدد نہ کرو ان کے وہ معیشت جو آپ کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے ان کا وہ بنایا ہوا سامان جو آپ خرید کے انہیں نفع پہنچاتے ہو کم از کم اس سے ہی اپنا ہاتھ روگ لو مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو یہودیوں کی مدد بھی نہ کرو یہ کرنے کے کام ہے اپنی دعاوں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھو ان غاسبوں کے یہودیوں کی خلاف بدعائیں کرو اور ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کرو جو کر سکتے ہو وہ تو کر گزرو اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور وہ لمحہ لے کر آئے گا جب اہل امام کے دلوں کو سکون ملے گا ان یہودیوں کی بربادی کے ذریعے بعض لوگ اسرائیل کو گالیے دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے ان یہودیوں کو لانتان کی جائیں ان کے جرائم بیان کیے جائیں لیکن انہوں نے یہ نام دھوکے کی بنیاد پر رکھا ہے نہ ان کا یعقوب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق اللہ کے انبیاء سب اہل توحید توحید کے دائی توحید کے پیغام پھیلانے والے اور یہ مجرم اہل شرک ہے اللہ کی بغاوت کرنے والے اللہ کے دشمن ہے مغلوب قوم ہے ان پر اللہ کی لعنک برستی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ اہل ایمان کی مدد فرمائے اللہ اہل سنت کی مدد فرمائے اور مسجد اقصہ کو ان یہودی غاسبوں سے چھٹکارہ نصیب فرمائے اہل ایمان کے دلوں کو خوشیے اور سکون کی دولت سے نوادے ان یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین